شاید جعوید اکتر صاحب کے یہ شبد آپ کو پریڈ نہ دیں گے شکتی دیں گے کہ اپنے خود کے گھاو کیسے بھرنے اپنے خود کے دل کو مشکل سمیہ میں کیسے سمجھانا پھر واپس راستے پر لے کر آنا جعوید اکتر صاحب جی لکھتے ہیں جب جب درد کا بادل چھایا جب جب درد کا بادل چھایا جب گم کا سایا لہر آیا جب آنسوں پلکوں تک آیا جب یہ تنہا دل گھبرایا ہم نے دل کو یہ سمجھایا دل آخر تُو کیوں روتا ہے دل آخر تُو کیوں روتا ہے دنیا میں یوں ہی ہوتا ہے یہ جو گہرے سنناٹے ہیں یہ جو گہرے سناٹے ہیں وقت نے سب کو ہی باٹے تھوڑی دھوب ہے سب کا حصہ تھوڑا گم ہے سب کا قصہ آنکھ تیری بیکار ہی نم ہے آگ تیری بیکار ہی نم ہے ہر پل ایک نیا موسم ہے کیوں تو ایسے پلک ہوتا ہے دل آخر تو کیوں روتا ہے دل آخر تو کیوں روتا ہے دوسروں کئی بار ہمیں دیکھنے میں دوسروں کی زندگی پرفیکٹ اور اپنی بیکار لگتی ہے کچھ ایسے ہی سمیں میں ہمیں خود کو یہ یاد دلانا لازمی ہے کہ دل آخر تو کیوں روتا ہے دنیا میں یوں ہی ہوتا ہے تھوڑا گم ہے سب کا قصہ تھوڑی دھوب ہے سب کا حصہ کنٹراسٹ is good in life میرا ماننا ہے جیون میں خوشی کو بھی اچھے سے وہی ویکتی ایکسپیرینس کر سکتا ہے جس نے دکھ دیکھا ہو دیر فور if you're going through a difficult time right now آپ کو خود کو تسلی دیں کیونکہ the very essence the very meaning of life is struggle is to smile even if there are challenges despite the challenges ندا فازلی جی نے بکھو بھی لکھا ہے یہی ہے زندگی یہی ہے زندگی کچھ خواب چند امیدیں یہی ہے زندگی کچھ خواب چند امیدیں انہی کھلونوں سے اگر تم بھی بہل سکو تو چلو سفر میں دھوپ تو ہوگی سفر میں دھوپ تو ہوگی جیون کے سفر میں دھوپ تو ہوگی اور جیون میں زندہ دلی بنائی رکھنے کے لیے خواب، امیدیں، دریمز، گولز، میشنز یہ ضروری ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر میشن، ہر گول، ہر خواب پورا ہو پر زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے we need this driving force سائیکولوجسٹ سے انٹرنزک موٹیویشن کہتے ہیں فرنس موٹیویشن is divided in two categories ایکسٹرنزک driven by rewards money fame power adulation respect ایسٹر انٹرنزک موٹیویشن is that you are motivated from some inner force from within جو آپ کر رہے ہیں وہ کچھ پانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں آپ جیون کو جی رہے ہیں just because آپ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں پر اکسر ایسے ہوتا ہے کی جو بچپن میں جو جوش جو منگ ہم میں ہوتی ہے جیسے دیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے ایک عویتہ میں نے کچھ ٹائم پہلے یوٹیوب پر ریکارڈ کر کر ڈالی تھی اس کی چند پھنکتیاں کچھ ایسے ہیں کہ ایک سویرہ ہوا کرتا تھا ایک سویرہ ہوا کرتا تھا جب ہس کے اٹھا کرتے تھے ہم ایک سویرہ ہوا کرتا تھا جب ہس کے اٹھا کرتے تھے ہم اور آج کئی بار بنا مسکرائے ہشام ہو جاتی ہے کیوں ہستی کھیلتی زندگی آم ہو جاتی ہے کیوں ہستی کھیلتی زندگی آم ہو جاتی ہے کیوں وقت کے ساتھ چہرے کی رنگت چلی جاتی ہے سو اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا چیلنج دینے چاہتا ہوں The 30 day 30 minute challenge called the start with a smile If you accept this challenge and I want you to accept this challenge and share it with your friends آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگلے تیس دن جب آپ صبح اٹھیں morning میں جیسے ہی اٹھتے ہیں آپ آگ کھولتے ہیں I want you to do this Take a deep breath in اور پرماتما کو اوپر والے کو آپ اپنا شکر اگزار اپنا thanks بولیں Thank you Thank you You start your day with a smile regardless of the problems of the issues and you spend the first 30 minutes of your day in deep gratitude اب اگلے تیس دن اپنے دن کی شروعات ایک smile کے ساتھ کریں آس پاس والے دیکھیں گے کافی حیران ہوں گے But that's okay اور پہلے تیس منٹ آپ اپنے مند میں ابھاری ہوں شکر اگزار ہوں ان سب چیزوں کا جو آپ کو ملے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نل کھول رہے ہیں گر پانی آ رہا ہے تو اس کے لیے thanks علماری کھولی ہے سامنے کپڑے نظر آ رہے ہیں اس کے لیے thanks بریکفرس ٹیبل پر پہنچے ہیں بریکفرس بنا بنایا پکا پکایا ملا ہے اس کے لیے thanks چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے try this little experiment for 30 days 30 minutes it has personally benefited me a lot میں کافی اس جینے کی اس وچار دھارہ سے کافی پرباویت ہوں ہوں ان سے چھ سات سال پہلے اور اس کو فالو کر رہا ہوں اور I have experienced some very profound changes سو دل آخر تو کیوں روتا ہے دنیا میں یوں ہی ہوتا ہے آکھ تیری بیکار ہی نم ہے ہر پل ایک نیا موسم ہے کیوں تُو ایسے پلک ہوتا ہے دل آخر تو کیوں روتا ہے شکل آپک رہولی و ایک NUNA خدای چیزید собعوش کرنیا دنیا میں لبیقی اپنی رکلفی آی چیزید ایسی پلی و ceramی موسیقی